تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے خود محبت کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خود اللہ رب العالمین فرماتا ہے قال اللہ تعالیٰ وَجَبَتْ مَحَبَّتِ لِلْمُتَحَابِنَ فِي میری محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب ہو گئی ہے واجب ہو گئی کا مطلب لازم ہو گئی ہے میری محبت اللہ کی محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یہ نہیں کہ بہت پیسے والا ہے میری مسئلہ پیدا ہو گیا تو مدد کرے گا یا کارپوریشن میں اس کا قلم چلتا ہے تو اس سے دوستی بہت کام آئے گی یہ دنیا کی دوستی ہے یا اس کے رشتے میں مجھ کو رشتہ بیجنا ہے دنیا کی بہت ساری ہوتی یا اس کی کوئی پہچان ہے اگر ایسا ہوا تو ویضا ہوگا یہ دنیا کی دوستی ہے اللہ کی خاطر محبت دین کلمہ ایمان اتباع منحج اس بنیاد پر آپس میں محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری خاطر جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں میری خاطر اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت لازم ہو گئی میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کریں والمتجالسین فی والمتبادلین فی والمتزاورین فی وہ لوگ جو میری خاطر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں آپس میں اللہ کی خاطر ہے یہ کونسی مجلس ہے ایسی مجلس ہے کہ اللہ کی خاطر آپس میں جمع ہو کر بیٹھنا ایک دوسرے سے ملنا اور والمتبادلین فی متبادل ایک دوسرے پر میری وجہ سے خرچ کرتے ہیں ایک دوسرے کا تعاون کرنا کھلانا پھلانا ایک دوسرے کی رات کا خیال رکھنا ایک دوسرے پر میری وجہ سے خرچ کرتے ہیں متبادلین فی اور والمتزاورین فی اور میری وجہ سے میری خاطر آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں زیارت ہمارے ہاں کہاں ہوتی ہے مرنے کے بعد زیارت کے معنی ہے کسی سے ملنے جانا تو زیارت کا مطلب ہمارے ہاں تو قبروں کی زیارت ہے درگاہ کی زیارت وغیر زیارہ کے معنی ہے زارہ سے ہوتا ہے جانا ملنا کسی سے تو جو میری خاطر ایک دوسرے کے ہاں جاتے ہیں ہوں ملنے کے لئے میری خاطر محبت کرتے ہیں میری خاطر ملنے کیلئے جاتے ہیں میری خاطر آپس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں میری خاطر آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں میری محبت ان کے لئے لازم ہوگی ہے تو آپس میں اللہ کے لئے دوستی اور محبت اور تعلقات قائم کرنا اللہ کی محبت کے حصول کا زریعہ ہے اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے یہ ہو گیا نمبر دو نمبر تین دیندار لوگوں سے دوستی رکھنا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے اثرات اس میں آنے لگتے ہیں اگر واقعی آدمی دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور وہ دیندار پاورفل ہو یہ نہیں کی الٹا معاملہ ہو رہا ہے کہ واقعی وہ دیندار ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے آدمی اس کی صحبت میں جب بیٹھتا ہے تو اس کے کردار کے اثرات اس میں آتے ہیں اس کی زبان اس کی بات چیت اس کے ساتھ اس کا تقوی اس کا عمل اس کے اثرات اس میں آنے لگتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الجلیس الصالح کمثل العطار نیک جلیس جلیس بیٹھنا اٹھنا بیٹھنے اٹھنے والا تو نیک اٹھنے بیٹھنے والا نیک ساتھی نیک ساتھی کی مثال عطار کی طرح ہے عطار اٹر بیچنے والا اِلَّا مِعْطِكَ مِنْ عِتْرِهِ اگر وہ تجھ کو اپنی اٹر میں سے کچھ بطور حدیع نہ بھی دے اَفَابَكَ مِرْرِحِهِ اس کی خوشبو تو تجھ کو ملتی رہے گی ایک آدمی اٹر والے کے پاس بیٹھا اگر واقعی وہ سخی ہے تو اب اس کی اٹھر کی دکان ہے اس کے پاس کم ہے وہ کیا کرے گا لو تمہارے لیے اٹھر ملا اس کے پاس بیٹھنے کا تحفہ کیا ہوا فائدہ اس کا اٹھر ملا اور اگر نا بھی دے وہ تو وہ جو ماحول ہے اٹھر والا اس سے اس کو راحت پہنچے گی کہ تکلیف پہنچے گی اس کو راحت پہنچے گی یعنی دو میں سے ایک ہوگا اس کے پاس جو خیر ہے اس کی خیر اس کو ملے گی اور اگر اس کے پاس اس کے اعصاف اس کی صفات اس کی دینداری اگر اس میں نہیں بھی آتی ہے تو اس کی صحبت کی وجہ سے اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے وہ روحاری ماحول اس کی خیر اس کو ملے گی اس کو فرحت ملے گی